بلکل دیکھئے آنیل ویج حرینہ کے پورا گرہ سواستے با نکائے منتری آج چندگڑ کے اندر موجود ہیں بیش صاحب ہمارے ساتھ اس وقت باچیت کریں گے بیش صاحب سواگت آئی مچون نیوز میں دنیواز بیش صاحب جس پرکار سے ویدھائیق دل کی میٹنگ آج چار بجے بلائی گئی ہے ویدھائیق دل کی میٹنگ میں کیا رن نیتی تیہ ہو سکتی ہے نہیں آپ دیکھنے ویدھائیق دل کی میٹنگ میں کیا کرتے ہیں کوئی ایسا کوئی ایزنڈا تو ہمارے پاس آیا نہیں ہوا جائیں گے میٹنگ میں میٹنگ میں جو ہوگا ڈیسائیڈ وہ کریں گے باقی کرن چودری نے کانگریس کے ویدھائیق کے روپ میں استیفہ دے دیا ہے بی جے پی کی صدد سے وہ پہلے سے ہیں یعنی اب ان پر دل بدل کی جو قانونی تلوار تھی وہ بھی ہٹ گئی ہاں بالکل راجعہ سبہ میں بھی ایسے سنکیت مل رہے ہیں ادھیکاری کروپ سے بھلی ابھی اس وات کی پسٹی نہیں ہوئی ہے لیکن کرن چودری کا جانا بھاجپا کی طرف سے تیہ مانا جا رہا ہے نہیں ایسا کوئی نہیں ہے ہماری پارٹی میں ہمارا بہت سسٹیمیٹک ہماری پارٹی ہے وہ اس میں پارلیمنٹری بورڈ جو ہے ہمارا وہ تیہ کرتا ہے اور ابھی انہوں نے کچھ تیہ کیا ہو ایسی سوچنا ہمارے پاس نہیں ہے بھج صاحب جس پرکار سے کرن چودری نے دو دن پہلے ویدان سوا سے کیونکہ سدہ ستہ جو نامانگان پتر بھرا جاتا ہے اس کی پرکریہ کے لیے ایک فارم بھی مغوایا اور وہ دس جو ویدائک ہیں ان کے ہستاکشر جو پرستاو کرتے ہیں ان کی پرکریہ بھی آج شام کو چار بجے کہہ رہے ہیں کی پوری کی جا سکتی ہے دیکھئے آپ کو ہمارے سے زیادہ پتا ہوتا ہے پر ہم تو جو ہمیں پارٹی بتائے گی وہ ہی بتا سکتے ہیں بھج صاحب جس پرکار سے جے جے پی جو بی جے پی کا سیوگی دل ستہ میں بھی رہا ہے اس میں بکھراب ہو رہا ہے جس پرکار سے بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے کہا جائے پانچ ان کے ویدائک جو بلکل الویدہ کر چکے ہیں رامکمار گوتم پہلے ہی ٹاٹا بائی بائی کہہ گئے ہیں انوپ دانک جیسے جو ویکتی ان کے بلکل نزدیکی تھے وہ بھی بلکل کنارہ کر گئے ہیں کانگریس اور بی جے پی کی طرف ان کے لوگ بھاگ رہے ہیں کیا کارن مانتے ہیں یہ دیکھیں ایک شیطریہ پارٹیوں کا ایک سمجھ تھا جب دور رہا لیکن اب وہ دور ختم ہوتا جا رہا ہے اب تو دو ہی پارٹیاں ہیں آپ نے سمجھے ایک کانگریس اور ایک بارچے زندہ پارٹی اور یہ باقی جو لوگ ہیں کہیں نہ کہیں اڈزیسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو جیسی جس کی ویچارتہ رہا ہوگی ویسے ہی وہ اڈزیسٹ ہوگی 22 و 23 اگست کو جو بی جے پی کے میٹنگ بلائی گئی ہے جو ایم ایل ایز کی جن کو ٹکٹ دی جانی ہے ویدھان سوا کے لیے ان کی چین پرکریہ پرکریہ کی شروعات ہے اس میں آپ بھی سدسے ہیں تو کس پرکار کے سدسےوں کا چین کیا جائے گا کیا کرائٹیریہ رہے گا نہیں ہمارا کرائٹیریہ تو ایک ہی ہے کہ پارٹی کی ویچار دھارہ میں جس کی نشطہ ہے نمبر ایک سب سے پرمک جو ہوگا جو میں کم سے کم دیکھوں گا اور دوسرا وینیبلٹی جیتنے کی کتنی سمبھاونہ ہے دو باتیں پر مکھ ہے اور بھی باتیں دیکھی جاتی ہیں وہ جو سٹنگ ہیں ان کی پاس پرفورمنس بھی دیکھی جاتی ہے اور چیزیں بھی دیکھی ہیں پھر سب ایک بات اور بڑھا رہی ہے کہ راو اندر جی تو ان کی بیٹی آرتی راو ہو یا کرشن پال گجر ہو آپ کے تو پرانے ساتھی ہیں کافی پرانے پولوٹیشن ہیں سانسا جائے کے اندری منتری ہیں ان کے بیٹے ہوں اس طرح سے کئی اور پولوٹیشن رام بلا شرمہ جی ہیں ان کے بیٹے کا نام آ رہا ہے یعنی بی جے پی جو ونشواد اور اندھی جو کے خلاف رہی ہے ان میں بھی پریواروات کا بڑاوہ ہوتا دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے نام ہو چل رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دی جائے جیسا ہائی کمانڈ ہمیں جس پرکار سے بی جے پی کی طرف سے ایسی بھی خبریں چنچن کر آ رہی ہیں کہ لگوک ففٹی پرسنٹ چہرے بدلے جائیں گے اس میں کتنا دم ہے نہیں ابھی کوئی ہمیں میسج مل کہا جائے انٹیک انکمنسی کہا جاتا ہے وہ چیجے ہیں تو ان چیجوں کو دور کرنے کا رام بان کیا ہے بی جے پی کے پاس دیکھئے ہم نے اچھا کام کیا ہے دس سال میں لوگوں کے سامنے دو دس سال ہیں ایک دس سال کانگریس کے ایک دس سال بارتے زندہ پاٹ لوگوں نے دونوں میں طلع کرنی ہے دس سال کانگریس کے لوٹ بیمانی تھگی کا راج رہا ہمارے یہاں پاردسی راج رہا لوگوں نے دونوں کا کمپیریزن کرنا ہے اور انہوں نے چڑنا ہے ان کو لوٹ، ٹھگی، بیمانی جمینوں کے قبضے چاہیے یا ان کو ہی مانتا ہی چاہیے ہیں حبیر صاحب آج سے کچھ پر شروع ہو اگر دیکھیں انہی دنوں کی بات ہے جب کوویڈ آیا کرونا میں لوگ ڈاؤن بھی لگا ساری پرستیتیاں رہی آپ آپ آکسیجن سلینڈر لگا کر ویدان سوا میں لگاتار آتے رہے آپ نے لگاتار کام کیا لیکن جس پرکار سے آپ جیسے قدوار نیتاؤں کو دلی جا کر ایک سدہ سدہ کے لیے بات کرنی پڑتی ہے اس میں کتنا اقدم ہے کوئی کسی سے بات نہیں کی ہے نہ میں کبھی مانگا کرتا ہوں نہ میں نے آج تک مانگا ہے سارے وشف کا کوئی ایک آدمی آ کے بتا دے کہ میں نے کبھی کسی سے آج تک کچھ مانگا ہو نہ میں نے مانگا ہے نہ میں کبھی مانگوں گا میں کسی کے بعد جاتا نہیں ہوں میں تو ویسے ہی ملنے کے لیے کیا تھا اور میں کبھی آج تک نہیں میں نے مانگا کسی سے میں نے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے آب تک میں نے کسی سے نہیں مانگا کانگرس بہت اتصحیت ہے پانگرس میں جی چکی ہے اب لگاتار یاتراؤں پر ہے شیل جاؤں سرجے والاؤں یا ہڈا صاحبوں ان کا لگاتار یہ دعویہ ادھے بھانجی تو یہ کہتے ہیں اس بار ہم ستر پار کارٹ کی ہاتھ پار نہیں چڑھا کرتی جھوٹ بول کے بے ماننی کر کے لوگوں کو گبھرا کر کے جو کی کانگرس کا ہمیشہ ڈھنگ رہا ہے وہ کر کے وہ اگر جیت گے اب نہیں جیتنے کے لوگ سمجھ چکے لوگ تو دیکھ رہے وہ پچاسی سو روپے کہاں گے دونہ بھائی بتاؤ کہاں گے پچاسی سو روپے بتاؤ لوگوں کو جو تم کہتے تھے سارے گھروں میں تم نے کارڈ بھانٹ دیئے ابھی بھی لوگ لے کے کارڈ گھوم رہے کہاں گے پچاسی سو روپے وہ لوگوں کو گبھرا کر کے کانگرس کا یہ کام ہے جس پرکار سے عام آدمی پارٹی کاغر جکر کیا جائے عربین کیجریبال کا سمند ہریانہ سے ہے عام آدمی پارٹی کہہ رہی گا ہریانہ کے بیٹے ہریانہ کی پتر ودو ان کی جو جس طرح سے لوگوں کے بیچ میں ان کو ایک طرح پرستط کر کر لوگوں کو ایموشنلی کیا جا رہا ہے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے کیجریبال کی سنبند ہریانہ سے نہیں ہے کیجریبال جی کا سنبند جیل سے ہے اور جیل سے جس کا سنبند ہے اس کو ہریانہ والے ایک سپن نہیں کرتے ہیں پہلی بات میں آپ کو دیکھ بتاؤں دوسری بات ہے کہ آ پارٹی کا جو دیا ہے وہ بجھ چکا ہے دلی میں سات کی سات سٹیں ہارے اور پنجاب میں بھی ان کا پوری طرح سے برا حال ہوا یہ جو بجھا ہوا دیپک ہوتا ہے اس سے نیا دیپک نہیں جلایا جا سکتا ہے نیا دیپک کیبل جلتی ہوئی شما سے جلایا جا سکتا ہے ان کی شما بجھ چکی ہے بجھ ہوئی شما سے نئی شما نہیں جلایا جا سکتا ہے ایک ٹیکنیکلی سوال ویسے جتنا میں نے پڑا ہے اور جتنا میں جانتا ہوں اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ چھ مہینے کے اندر اندر بدان سبھا کا سطر بلانا اوشک ہوتا ہے کیونکہ اگر چھ مہینے کے اندر سطر نہیں بلائے جاتا تو نیمان سار سمیدھانک پر کریا ہے یہ راست پتی شاشن لگ جاتا ہے لیکن کیونکہ اس وقت کاریواق سرکار ہے حریانہ کے اندر تو کیا یہ کوئی اور رستہ بھی نکال سکتے ہیں اب کرنے والے کیا کرتے ہیں ان کے بیعہ پر میں نہیں بول سکتا ہوں میں نے جو پڑا ہوا ہے وہ آپ کو بتا دیا کانگریس کی طرف سے راہل و پرینکہ گاندی حریانہ کے اب لگاتار یاتراؤں پر آنے والے ہیں جیند سے شروعات رندیب سنگھ سرجے والا کرنے جا رہے ہیں بھائی میرے ہمارے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ راہل گاندی جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں وہاں بی جی پی جرور جیتی ہے اس لئے راہل گاندی جی آئے ان کا سواگت ہے دیکھیں یہ ہیں پورا گرہ سواست ہے وہاں نکائے منتری آنیلویج بیباک بات چیت کرنے کے عادی بلکل صاف اور سپسٹ اور سرال بھاشا میں اپنی بات کو رکھنا انہیں آتا ہے کچھ باتوں کو جہاں یہ جواب دینے میں گریج لگتا ہے کہ کرنی چاہیے وہاں بھی یہ ٹپنی اوشے کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ اب کیونکہ بارہ ستمبر ہریانہ کے شیشن پر نگائیں اس سے پہلے شیشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ اگر اچار سہیتہ لگی ہو تب بھی شیشن ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں